بہت پہتوپون مدتا ہے ابھی لگ بھئی ایک مہینہ کرلے بھی میں ممبئی بھی آیا تھا بہتا مدانی پر پریسوارتہ کرنے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے جے پی سی کی جو ہماری مانگ ہے اس پر سرکار نے کچھ نہیں کیا اُلٹا جو جے پی سی کی مانگ کرنے میں سب سے آگے آواز اُٹھا کر چل رہے ہیں راہل گاندھی جن کا نام ہے اُن کو پریشان کرنے میں کوئی قصر اس سرکار نے نہیں راہل گاندھی جی نے ساتھ فروری کو سنسد میں بھاشن دیا بڑے سپشت دو سواد بھوچی کہ جو ادانی کی کمپنی ہے اُس نے بیس ہزار کروڑ کہاں سے آیا وہ شیل کمپنیز کونسی ہیں کس کی ہیں اُن شیل کمپنیز میں ایک چائنہ کا ناغرک کیا کر رہا ہے کہ جو بلاکنٹری کا چین کے سامنے جو ہے نا کلین چٹ نیرے کا تو کہیں کچھ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چین کا ایک بیختی گوٹم ادانی کی شیل کمپنیز میں اُس کا ہونا تو راہل گاندھی جی نے یہ سوال پوچھا ظاہر سی بات ہے جواب تو ملنا نہیں راہل گاندھی جی نے دوسرا سوال پوچھا کی گوٹم ادانی کا پردھان منتری نریندر موڈی سے کیا رشکہ آخر اچھا پوٹوز بھی انہوں نے بکھائی ہوای جار میں پردھان منتری بڑے آرام سے لیتے ہوئے ہیں گوٹم ادانی جی بیٹھے ہوئے ہیں پرائیوٹ ہوای جار ہے ایسے کچھ پوٹوز بھی انہوں نے جاری کیا لیکن جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ آسٹریلیا جاتے ہیں گوٹم ادانی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ایس بی آئی کے چیئر پرسن کو ساتھ بیٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہیں ناکہیون آسٹریلیا سے ڈیل دلواتے ہیں اپنے دوست کو وائن کا وائن لون کی دلواتے ہیں ایک بلین ڈالر شری لنکا وہیں کی سرکار کے آلہ ادھوکاری نے کہا کہ شری لنکا کی سرکار پر دباب ڈالا ہندوستان کے پردھان مرتری نے کی یہ تھے کا گوٹم ادانی کو ملنا چکے آسٹریلیا شری لنکا باملہ دیش جہاں جہاں پاؤں پڑے یہ دونوں دوستوں کے وہاں تھے کا ملے گا گوٹم ادانی یہ سوال راہل گاندھی نے سنسط میں پوچھے جواب کو چھوڑ دیجی راہل گاندھی کے بھاشن سے مہتکون مددے سارے بھاشن ہی ایک طرح سے ایکسپانس کر دی سنسط کی کاروائی سے نکال دی ملکاندھو کھڑکے صاحب کے بھاشن میں جہاں گوٹم ادانی کا نام لوگ وہ سنسط یہ کاروائی سے نکال دی چلیے یہاں تک تو آپ سب نے دیکھا کیا ہوا ساتھ پروری کو راہل گاندھی یہ مددہ اٹھاتے ہیں نو دن کے اندر اندر ایک ایسا مانہانی کا کیس کیس کرنے والا کھنچ اس پر سٹے لے آگا وہ اچھانک نو دن کے اندر وہ سٹے ہٹا لگتا ہے سٹے ہٹ پاتا ہے اور وہ بولٹ ٹرین کاں سے چل رہی تھی ہندہ وقت سے لوگ نہیں بولٹ ٹرین کی طرح یہ کیس تورا ساتھ ساتھ میرنگز ہونے لگ جاتے ہیں اور سزا سنا دی جاتے ہیں سزا سناتے ہوئے عدالت نے تیس دن کا سمیں دیا اس سے بھی زیادہ بولٹ ٹرین تو مطلب ریکارڈ توڑ دو آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر راہل گاندھی کو کہتے ہیں ساں بھی گھر سے آب باہر چلے ہیں چوبیس گھنٹے بیلی آئیے آپ لوگ کو میں بلاتا ہوں سواگر سے آپ کا میں آپ کو کچھ گھر دکھاؤں گا مار درشک منڈل کے کچھ لیتا ہے بھارتی رنٹا پاٹی نہ وہ سانسدھ ہے نہ بھی بھائر کے لیکن بھارتی راہل گاندھی کو گھر دے گیا لے گا کیوں کیونکہ انہوں نے آپ کے دوست کے بارے میں سوال پوچھ لیے ان کو چک کرانے کا شریعت کوئی نیا نہیں ہے نہ کیول عدالت اس سے پہلے عجیب سی باتیں کی صاحب ودیش میں جا کر راہل گاندھی نے مدد مانگی لوگ تنسل کو بچانے کی بٹھان پورٹ میں جب حملہ ہوا آتنگوازیوں کا آئی ایس آئی کو تو آپ بلا کر لائے تھے ہمیشہ جی ہمیں کہتے ہو ہم ودیش کی مدد مانگ رہے ہیں آئی ایس آئی کو آپ اس دیش کے مہتکون سینے ٹھکانے پر بلا کر لے آتے ہو راہل گاندھی نے تو سپش کہا کہ یہ ہم لوگ ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ سکشم ہے لوگ تنسل کے سامنے جو چنوکی آئی ہیں اس کو ہم جھیل سکتے ہیں اس کا ہم جواب مانکول جواب دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں پھر کہا صاحب نیراو موڈی میہول چوکسی للت موڈی کا نام لے کر آپ نے OBC ورک کا اپمان کر دیا نیراو موڈی OBC ہے للت موڈی OBC ہے یہ پچھڑے ہیں یہ پچھڑے نہیں ہیں یہ موڈی جی کے پچھڑے دوست ہیں پچھڑ گئے دیش سے نکل گئے ریڈ کارنر نوٹس میہول چوکسی ہمارے میہول بھائی کہتے تھے نا موڈی جی تو موڈی جی کے بچھڑے ہوئے میہول بھائی کا ریڈ کارنر نوٹس بھی ختم ہو گیا اب وہ آزاد ہو گئے آپ نیراو موڈی للت موڈی ویجی مالیا میہول چوکسی کو پچھڑا بتا کر آپ پچھڑے وقت مان کر رہے ہیں موڈی جی راہل گاندھی کو آپ گھر سے نکال دوگے ہیر پتھر کے گھر ہوتے ہیں راہل گاندھی نے اس دیش کے دل میں جگہ بنا لیا جو آدمی چار ہزار کلومیٹر پیدل چلے گا پاؤں میں چھالے گھٹنے میں درد موڈ میں مسکان لوگوں سے ملتا ہوا لوگوں کی سنتا ہوا چلا جا رہا ہو دیش کو جوڑنے کیلئے چلا جا رہا ہو اس پر آتھ حروق لگاتے ہی کہ وہ دیش کو بانٹ رہا ہے دیش کے سامنے جو پرستیتی آئی ہے جو سمسیائیں آئی ہیں بیروزگاری کا ریکارڈ جو پھوکا ہے چار سو روپے کا سیلنڈر گیانہ سو میں بیچ رہے ہیں ان سب سے آپ دھیان ہٹانا چاہتے ہیں کبھی آپس میں لڑوا کے دھیان بھٹواتے ہیں اندھگل آروپ لگاتے ہیں لیکن اب تو آپ نے حد کر دی اٹھارا اٹھارا گھنٹے آپ آپ کام کرتے ہو ویسے ہم گواتم بھائی کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کیوں اتنا کام لیتے ہو پڑا آرام کرتے ہیں اٹھارا گھنٹے آپ گواتم بھائی کے لیے کام کرتے ہیں ہمارا یاروپ ہے آپ پر نہیں تو کوئی کارن نہیں ہو سکتا کی تیتیس کروڑ ایل آئی سی کے پالیسی دھارکوں کی آپ کو کوئی چندہ نہیں ہے ایس بی آئی کے کھاتا دھارکوں کی آپ کو کوئی چندہ نہیں ہے پینشن فنڈ تک کا پیسہ ادانی جنگ کمکیوں میں جارہا آپ کو کوئی چندہ نہیں ہے آپ کو چندہ نہیں ہے کی چین کا کوئی ناگرے کی شیل کمپنیز میں بیٹھا ہوا ہے آپ جانتے ہو پھر بھی آپ چکھو سی بی آئی کے ایک پراخمی کی درز کی تھی اس میں لیکن سی بی آئی تو صاحب کے ہاتھ کے اشارے کا ادلاہ چلتی ہے پراخمی کی درز ہو گئی آج تک کوئی کارنوائی نہیں ہو اسی اسی کیس میں میاں نام کی کمپنی ہے ویٹی پیر نام کی کمپنی ہے کیا ہو اس میں ہم جانا چاہتے ہیں ایک ہنڈن برگ کا ہوا کا جھوکہ آیا تو دیکھیں کیا حالت تھی اس کو جے پی سی اگر ہو جاتی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا اس دیش میں روزگار دینے والی پانچ یا چھے کمپنیوں کا نام میں آپ سے ابھی سازہ کروں گا کہیں اس میں ایک بھی کمپنی ادانی گروپ کی نہیں ہے جب وہ روزگار نہیں دے رہے چین کا ایک آدمی ان کی کمپنی میں بیٹھا ہو کو اربوں روپے کے لون بینکوں سے لے رہے ہوں لائسی کا پیسہ لے رہے ہوں ایس بی آئی ان کو پلک جھتکاتے ہی لون پہ دیتا ہو کارن کیا ہے لاب دس کو ہو رہا ہے دیش کے لئے جاں دیش کو کیا مل رہا ہے اس سے بتائیے کارن کیا مل رہا ہے ایک دنگا لپیٹھ سے آ کر بیٹھ جانا مطلب بڑا ہی کیا آپ دیش کے لئے کام کر رہے ہیں کون ہے یہ چین کا ناغری کانگریس پارٹی کے جامنا چاہتی ہے دیش کا ایک ایک ہندوستان کا ایک ناغری جانا چاہتی ہے سڑک پر چلتا ہوا رہول گانڈی آپ کے لئے اور آپ کی دوستوں کے لئے بہت بڑا خدرہ بننے والا ہے کیونکہ ہندوستان حیران ہے آپ کو دیکھ کہ آپ اپنی دوستی میں اتنے اندھیا ہو گئے کہ سنسدیے پرپراؤں کو آپ نے تاک پر رکھیں آپ کے سوال اسی مدعے پر رکھئے تو پجھے تائی محمد جی محمد جی محمد جی محمد جی محمد جی محمد جی دیشتہ پثانکتا ہے. When the Pثانکتا ہے کیا after that officially the ISI was called to inspect. This is in public domain. Never before in the history of independent India has any government invited the ISI to inspect any of our defence establishments. Why did this government do so? That's our question. No, no, does it mean that the مجموعہ آپ کو دراغ کہ رہی ہیں یہ غلط ہے میں سوست ادارباد ویچار دھارا میں سموال اور چرچہ ہوتے رہیں گے ہو سکتا ہے میں آپ سے اسیمل ہوں آپ مجھ سے اسیمل ہوں سموال نہیں بند ہونا چاہیے میں اپنی ویچار رکھوں گا آپ اپنی ویچار رکھیں گے یہ ویچار کا سنگم چلتا رہے تب ہی یہ ندی بہتی رہے گی اور تب ہی اس ندی میں پویدرتا رہے گی سفائی رہے گی تو اس کو آپ آپ درار کہہ رہے ہیں یہ درار نہیں ہے نہ یہ تقرار ہے یہ سموال ہے اور سموال کھلے دل سے کھلے من سے کھلے دماغ سے آپ سب کے سامنے ہو رہا ہے اس کو یہ اور کچھ مجھے نہیں لگتا کوئی بنجائش ہے کسی اور چیز کو دیکھنے سمجھتے ہیں محمد سر سوال کی ویواز جو شروعات ہوئی گاہل ہماندی کا اجانہ وہ ایک بیان سے ہوا تھا جو اپنے توجار رمیس کیا تھا آپ کی مہنش رہے ہیں میں اس سوال کو پڑا اور ایکسرم لی بردر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں سوال کو لیگی جو بیان ہوا اس کے بعد بیئر باتیں نکل گئے ہیں گروز کے سوال ہے پیدا یہ کہ کیا آپ کاموریس پارٹی سوال کر کے اوپر بیان دے گے بچیں گی رہونا بھی بچیں گے جس طرح کی پریسیتیا بنی یا رہو نانی کی بات کی پیدا سوال ہے اور دوسرا بڑا امپورنک سوال ہے کہ کیا کاموریس پارٹی سوال کو لیگی خریف کرے ہیں میں اسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ عبرہ غانی جی کا لیٹر آتی دیکھا ہوگا جو رہو نانی کی تاریخ میں لکھایا یا پھر شرط بغالتا یا پھر انٹرس مہر آتا ان کی تاریخ کرتے ہیں لیکن جو رہو نانی کی کاموریس پارٹی سوال کرتے ہیں وہ بلکل آتا ہے انگلیس میں اور ہندی میں آپ کی میں ایک مکس میں بکتا ہوں تھوڑا لمبا بھی ہو گئے جواب لیبرالزم کی دیفینیشن کیا ہے سینٹرزم کی پریباشہ کیا ہے جن کا جھاں سنگم ہوتا ہے تب سینٹریزم بنتا ہے تب لیبرالزم بنتا ہے نہ ہم ایکسٹریم لیفٹ میں جائیں نہ ہم ایکسٹریم رائٹ میں جائیں یہ ہوتا ہے سینٹریزم یہ ہوتا ہے لیبرالزم جس میں سپرا جی کا اوپینین بھی اتنا ہی میٹھ اکنین ہے جتنا عجل یوندے پاٹیل جی کا ہو جتنا راجی مچھائی کا ہو آپ کھل کرنی جی کا ہو سب سب کی اوپینینز میٹر کرتے ہیں ہمیں گا میں ہم لوگ 54 سال ساتھ مہینے ستہ میں رہے ہیں کیا سنگھ پر پرتیبند لگایا یا بند کر دیا اس کو ان کا بھی ادھکار ہے اپنی باہر کہنے کا اپنے ویچار رکھنے کا اپنے ویچاروں کا پرچار کرنے کا بلکل ہے ان کا ادھکار ہمارا بھی ادھکار ہے ہم اپنے ویچار رکھیں اور وہ ویچاروں میں سمال بھی ہو اس کا مطلب نہیں کہ میں سنگھ سے سہمت ہو جاؤں گا میں اپنے ویچار اس طر پر ان سے جوجتا رہوں گا اور وہ بھی مجھ سے جوجتے رہیں گے that is a robust democracy that's a robust journey of every thought in india india is a mother of thought, mother of philosophy mother of several ideologies how can one ideology kill the other ideology and say that that i am the supreme ideology no other ideology ہماری ڈھرائی ہی اسی بات سے ہے کہ صاحب آپ supreme نہیں ہو ہم بھی supreme نہیں ماتے اپنے let the flow happen let every thought flow میلے کھڑکی اور درازے کھولے رہیں تازی ہوا آتی رہے یہ ہے گانھیان thought تو ہماری تو بڑی سوشت بات ہے ہندوستان کو مجھے نہیں لگتا کہ کانگپور سمجھ بایا ہندوستان black اور white میں نہیں ہے ہندوستان ساترنگا ہے ہندوستان کو سمجھنے کے لیے لیکن یہ ڈیویٹس ہی ختم ہو جاتی ہے کہ سابرکر صحیح ہے گانڈی صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ایسا نہیں ہوتا سب کا اپنا ستھان ہے آئیے چرچہ کریں جوزیں ایک دوسرے سے مہچاری ستھان لیکن جہاں دیش کا سوال آتا ہے وہاں دیش کے سامنے آج کیا سوال ہیں ان سوالوں پر ہمیں ایک ہونا ہے تو آئیے ایک ہونا ہے ہو کر لڑتے ہیں جیسا کی مہاراشت میں بہت اچھا ایک 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 سپریمنٹ ہوا پورے دیش نے اس ایکسپریمنٹ کو دیکھا اور سارا ہاں مہاراشت کے ہیتھ میں وہ ایکسپریمنٹ ہوا دیش ہیتھ میں ہم پچھلے پچاس ساٹھ سنتر سالوں ایسے کئی سمجھ ہوتے کیا جب دیش سرو پر ہی اس کے اوپر کچھ نہیں مہاراشت کے اسی ایکسپریمنٹ جو آپ ایکسپریمنٹ کی بات کریں اس کو بچانے کی لئے دیش کے لئے چرچہ ہوتی رہنی چاہیے چرچہ ہوتی رہنی چاہیے سنیا جی اور شرک پاوار جی کے بیچ پہ گوز نو والے جو پولیسی ہیں آپ نہیں کنسیل کر رہے ہیں چرچہ ہوتی رہنی چاہیے سموات چلتے رہنا چاہیے بھنگ ویچار بھاگاؤں میں بھی سموات ہوتے رہنا چاہیے ہمیشہ ہونا چاہیے بچپن سے میرے دوست کچھ ایسے ہیں جو بچپن سے شاکہ میں جاتے ہیں مجھے لے جانے کی کوشش بھی کرتے تھے میں کبھی جان ہی بھائیان کی اچھا ہی نہیں لیکن ان سے دوستی بڑی پرگاڑ ہے ان سے سمبند اچھے ہیں ان سے چرچہ ہوتی رہتی ہے دھوچتے رہتے ہیں ہم کبھی وہ مان جاتے ہیں ہم کبھی نہیں مانتے لیکن چرچہ ہوتی رہتی یہ رہتی لیکن شرک پاوار نے کہا ہے کہ آجسس اور ساورکر کا سمبند نہیں ہے ساورکر کو ماں کی بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ تو ان کی سکیٹمنٹ پر مینٹی پڑھی کروں اچھا نہیں رہتا بریشت نیتا ہے ادھیاس میں کہیں باتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ بھی صح ہے لیکن اب اس بات کو باہر باہر اس پر چرچہ کرنا کیا جی پی سی کی مان کیا ادانی پر انکوائری زیادہ آہشک ہوتا ہے یا نہیں جب دیش کا لائی سی کے 35 کروڑ لوگوں کا پیسہ جہاں اس میں جان پوچھ کر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کریں بھارتی جنتا پارٹی اس میں پارنگت ہے کیسے دھیان کو بھنٹھانا ہے ہم دھیان نہیں پڑھیں کیونکہ نامو گاندھی کی طرف سے جان پوچھ کے ساورکر کا نام دیا میں بھارتی جنتا پارٹی جس طرح سے اس کو بیواد کو بیڑا کرنے کو مہارش سرکار ساورکر کی پوٹلز لگا رہے ہیں پوٹلز لگا رہے ہیں بھارتی جان پوٹلز لگا میں امید کرتا ہوں کہ وہ پورا اتناس پڑھا ہوگا اور شترپکی شیوازی مہاراج کی اس بھومی میں کیا شترپکی شیوازی کے بشے میں کیا ٹکپڑی کی تھی ساورکر جی نے اس کو لے کر لگاتا پہلے دوسرے سوال کیونکہ پہلے سوال بھارتی جانتہ پارٹی کی کہ یہ راؤدلی کیا کرنے والے آنے ہو تھوڑی مسٹری رہنے گی ہم نے جی پی سی کی مانگ کیوں کی ہم نے جی پی سی کی مانگ اسی لئے کی جو ہمیں پروسہ جاتا ہے روز پروپاگینڈا کے ماتھی ہم سے کمپنی کے ماتھی ہم سے ہم جی پی سی کی مانگ اسی لئے کر رہے ہیں جی پی سی سے جی پی سی جی پی سی کی بھارتی جاتا پہتی پھر بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ اس لئے در رہے ہیں سارے ترسے ٹیبل پر رکھنے ہوں گے ایس بی آئی کا کیا رول رہا آر بی آئی کا کیا رول رہا سیڈی کا کیا رول رہا لائی سی پر دباب کس کا تھا یہ تمام طرف پھر سامنے رکھنے ہوں گے کس ایجنسی کا کیا رول رہا کس ایجنسی میں کون سا افسر کس کے کہنے سے رکھا گیا میٹنگ کا موسیقی 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 جمال مسئلہ سے نمبر ایک billہ مجھومہ ستہیں کہ الجزم اور پرن گرفت کے ہیں مجھومہ مجھومہ ج loro جوہرم مجھومہ جاری cassانی جاری جاری مجھے سکتا ہے ڈلائی ، ، بارے ہی مستنیدار کرنگی سے مرکات کرنگی رویوشتی ہیں میری دابیر ملک کسی روی ہیں رائح، بیلد ، دیکھوں ڈیدیتی روی اینہی مدین باشید ہمکناتی روی بیونگاً گرمتان کرنگی جز دیژی آسکام کرنگی وقتی کچھ پریش وقتی اگرانگی ملک ہمینگی جمعہی اسی چیز کی کیز اپ دی گورننٹ تو مکورنٹ سوری بیر اگیس گا پہلے ریڈ ہوتی ہے کسی ایجنسی کی پھر بھائی خرید لیتی وہ انیتی بھی ہو وہ ممبائی ایرپورٹ ہو وہ کشنا پتنم پورٹ ہو کوئی آپ نام لے لیجیے جہاں پہلے ایجنسی جاتی ہے میں پہلے ایجنسی بار بھی ممبائی والے آرکس میں بول کے گیا تھا وہ لی ایپی مومنٹ ہوتی نا پہلے پائلٹ پھر ساہر کے ایسکار تو پہلے ایجنسی پھر گوٹر بھائی اور پیچھے پیچھے ایسکار دہان ملتری جی کی پوری سرکار اس طرح سے یہاں ڈیلز ہو ہماری کسی سرکار اس طرح کی ڈیل کی ہو تو آپ مجھے بتائیے انکوائری کروانے پہلے کے ساہم بیٹھے گئے ہیں سی جائے اونیک کی ایڈی اونیک کرانے کی راہل کی کے ڈسکولکیٹیشن کو لے کے پہلی بار پچھ ایک ساتھ نظر آیا ایک ساتھ بار آپ کے ساتھ میں حضر آئے گا اکھریش آدم نے جو کہا ہے کہ آپ کانگریز کی ذمہ داری کی ریجنل پارٹیز کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے اہم بھومیگ آنے بھائی تو کیا یہاں سے آپ ریجنل پارٹیز کو ان کا جو ڈیزر کرتے ہیں وہ دیتے ہوئے سب کو ساتھ ساری کی کوشش کریں گے دیکھئے ریجنل پارٹیز کچھ ریجنز پہ کافی مہتوکون ہے ان کا ستھان ہے کانگریز پارٹی کبھی کچھ ہمیشہ چلتی رہتی کچھ سنائی دیتی ہیں کچھ آپ کو نہیں سنائی دیتی لیکن پھرکریان چل رہی صحیح وقت پہ ان پھرکریان کے بارے میں آپ سے چلچا نہیں کریں مہتوکون ہے سنجے راہل نانیا سونیا اور راہل جی سے کیا ساواتھر پوری کردات ہوئی ہے وہ وہاں ملے میں یہاں ہوں ساواتھر کی مجھے دیسکشن بہت پہ سر کچھنا مہتوکون جے پی سی کی مام کچھنا مہتوکون مدہ کی راہل جی کی سرسیتہ ختم ہو گئی دھر سے ان کو باہر کر دیا گیا اور بھی جمعے موپر جمعے موپر کے سوا سوال یہ ہے لیکن راہل گانی راہل گانی راہل گانی اڈک ہے اپنی بات پر صرف ادانی کا نام لینا مطلب نہیں کہ ہم صرف ادانی کی بات کر رہے ہیں ادانی کا نام لے کر جو ادانی کا سکیم ہے ان سب کے پیچھے بے روزگاری کے جواب چھپے ہوئے ہیں دھنگائی کے جواب چھپے ہوئے ہیں ایک ایسی سرکار یہ کارنامے دیکھتے ہیں جو نو سال سے سکتا میں ہے لوگوں سے ووٹ لے کر آئے لیکن کام اپنے دوستوں کے لئے ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے مہا ویٹا سالاڑی آپ کی یہاں بہنی ہوئی ہے اکثر دیکھا گیا کہ یہاں پہ سمواز جس طرح سے ہوتا ہے یا نہیں ہوگا پتا نہیں آپ کو اپنے اپنے رہاڑ چھپتی ہوگی لیکن جس طرح سے ساوال کرتے ہیں جس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے مہتے ہیں تو اکثر کاری پریشانی کا سبب Juice اکثر کاری پر اکثر کیوں موسیقی